انڈر نائنٹین سکوش پلیئرز انس روحان حسن اور عبداللہ بین الاقوامی مقابلوں کے سلسلے میں خوب محنت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم کم وسائل میں اپنی محنت کر رہے ہیں جانیں گے تابش سے بتائیے گا اگر بات کی جائے خاص طور پر پاکستان میں جان دیگر سپورٹس ہو رہے ہیں تو سکوش کے حوالے سے بھی پاکستان کا ایک بہترین مرتبہ اور مقام تھا اور یہ مقام یہ مرتبہ خاص طور پر جان شر صاحب اور جانگیر خان صاحب کے بعد اب یہ چار نوجوان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں انس موجود ہیں جو پاکستان لیول پر نمبر تری ہیں دوسری جانب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان روحان صاحب اسی کے ساتھ ساتھ حسن صاحب موجود ہیں اور عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں جو پاکستان کو نہ صرف ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہترین جو ہے اپنی کارکردگی کے ساتھ پاکستان کا پرچم بلند کر رہے ہیں اسی سنسلے میں ہمارے ساتھ جو ہے ہم بات کرتے ہیں انس صاحب سے انس کس طرح دیکھ رہے ہیں تمام طرح چیزیں جو ہے ایک جانب کم وسائل میں آپ لوگ کر رہے ہیں تو جس طرح سے تمام طرح چیزیں ہو رہی ہیں سوال سے کیا کہیں گے بس یہ بولے گے کہ ہم تو بالکل اپنے طریقے سے پھل محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے بہت جلد بس محنت پہ لگے ہوئے ہیں محنت پہ لگے ہوئے ہیں اور دوسری جانب میں روحان سے بات کریں روحان کیا کہیں گے کم وسائل اس کے بعد زیادہ محنت اور پاکستان کا وہ خویا واب مقام دلانے کے لیے آپ لوگوں پر کافی ذمہ داری ہیں جی ابھی اپنی محنت پہ لوگوں کو وہ کرنا چاہیے نا اور اپنی محنت سے انشاءاللہ مہ گے بڑھیں گے اور ہم نے کہا کہ اس چارٹ پہ سٹیڈیز اور سکوچ دونوں پہ فوکس رکھا رہے ہیں دونوں پہ فوکس کرنا چاہیے یہ بالکل ایک اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھائے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حسان ایک جانب جس طرح سے آپ لوگ نہ صرف پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں دوسری جانب آپ کے کوچز بھی کافی محنت کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں محنت تو ہمارے کوچز بھی کر رہے ہیں ہم لوگ خود بھی کر رہے ہیں اور افرٹ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پڑھائی کا بھی پریشر ہے پڑھائی کو بھی منیج کرنا ہے اس سب کو دیکھ کے جیسے آگے ورل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ پاکستان کو جتنے سے ہو سکے اتنا زیادہ ریپریزنٹ کریں گے انشاءاللہ اور چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کافی کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ہمیں کافی زیادہ محنت کی ریکوارمنٹ ہے اور انشاءاللہ ضرور کریں گے اور اسی سنسلے میں عبداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کم وسائل کوچز کی محنت آپ لوگ کی کاوش ہیں حکومت وقت کو کیا کہیں گے ہمارے کوچ نوید عالم صاحب بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور وہ بہت زیادہ ہم پہ فوکس کرتے ہیں ہم ٹرینڈنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کچھ ورلڈ میں آئیں گے ضرور آپ نے دیکھا کیا کچھ کہنا تھا نوجوان جو ہیں سٹارز ہمارے ساتھ موجود تھے یہی کہہ رہے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت وقت جہاں دیگر سپورٹس پر توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے مالی مدد جو ہے کر رہی ہے تو دوسری جانب ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے جی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی